ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے چیف جسٹس آف پاکستان کازی فائزی سا سپریم کورٹ بار سے خطاب کر رہی ہیں دوسرا جو میرا ایجنڈا ہے جو آپ کو میں شیری کرنوں آپ ہم دوستوں میں سے ہیں ایک تو میں چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ فل ہو جائے پہلا نمبر ون ایجنڈا پھر دوسرا ہم نے وہ رولز کمیٹی ایک بنائی تھی حضرت چیئرمنشپ آف جسٹس منصور علی شاہ سینئر تونی جج اس کی رپورٹ کے لیے ہم نے دو دن رکھے ہیں تھرڈ اور فورٹ آہ کو کنسیڈر کرنے کے لیے کہ سب کی رائے لیں کیونکہ وکیلوں کا مطالبہ ہوتا تھا کہ جی کوئی بھی نومنیٹ کر سکتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ بھئی جہاں تک کنسینسز ڈیولپ ہو سکے ہو اس کے بعد ارادہ ہے کہ وہ بھی آہستہ آہستہ جتنی وہ ویکنسیز ہیں ان کو بھرنا شروع کریں ہم ذرا اس لیے رکھیں تھے کہ رولز ہو جائیں اور اس کے بعد مگر سپریم کورٹ کا کوئی زیادہ میں رولز سے سلسلہ نہیں ہے مگر ہائی کورٹ میں ہوگا کیونکہ انڈکشن ڈائریکٹ انڈکشن آ رہی ہے نا سپریم کورٹ میں تو ڈائریکٹ نہیں ہو رہی ہے تو وکیلوں سے بھی ہوگی اور ڈسٹرگ انسیشن جیسے بھی ہوگی تو کس طریقے سے کریں جو موجودہ طریقے کار ہے وہ ہی رکھیں چینج کریں اس پہ اب میں یہاں کوئی بات نہیں کروں گا کیونکہ سارے ممران آئیں گے اسے ایک ہٹا جو مشاورت ہوگی اور جو کنسینس ڈیویلپ ہوتا ہے چاہتا ہے کوشش ہوگی کہ کنسینس سے سب چیزیں چلیں تو پہلی چیز جو ہے ہمارا انسٹیوشن اور میں انسٹیوشن کو نہیں سمجھتا ہوں جوڈیچری الگ ہے اور لوئرز الگ ہیں ہم ساتھ ہیں کچھ ہو سکتا ہے ہمیں کچھ ذاتی ایشیوز ہیں وہ پھر ہم نہیں سنتے ہیں میں ہمیشہ رسپیکٹ دیتا ہوں الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو کو جو بھی الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہو کسی وگیل کی شکایت میں کہتا ہوں اپنے صدر اپنے کابینہ کے پاس ہیں ان کے تھرو آئی ہیں تو جہاں تک سپریم کارڈ کا تعلق ہے سپریم کارڈ باہر اسوسییشن اور پاکستان باہر کاؤنسل ہے یہ میں کوشش کرتا ہوں جہاں تک صبحوں کی باتیں میں انٹرفیئر نہیں کرتا ہوں آئین کا تقاضی ہے یہ کہ وہ انڈیپینڈنٹلی اور آپ انڈیپینڈنٹلی اپنے اپنے مسائل بھی حل کریں جو لوکل مسئلے ہر جگہ کے اپنے اپنے مسئلے ہوتے ہیں تو شکریہ ان کلکوشن کے آپ نے یاد پلایا یہ سب آپ نے منصور انشاءال ساتھ کو نہیں دیا چیپ جسٹیس قاضی فائزیسا سپریم کورٹ بارز سے خطاب کر رہے ہیں موسیقی